بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں کو سنتے گا نو آپ کو بلی اور شاہ جی کا سلام کلی جی وہ بھی طوے پہ اگر بنی ہو تو کیا کہنے ہماری سٹریٹ فوڈز ہماری شرنڈز پہ اکثر آپ طوے پہ فرائی کرتے ہوئے کلی جی کو دیکھا ہوگا موسم سردی کا ہو گرمی کا ہو بھار کا ہو خیزان کا ہو برفانی ہو توفانی بارش ہو رہی ہو تو طوے پہ اگر کلی جی کو فرائی کر کے بنا کے کھایا جائے تو اس کے کیا کہنے بہت ہی فلیور فول ہوتی ہے بہت ٹیسٹ فول ہوتی ہے چلتے ہیں ہوا ٹوکو کی کچھن میں اور کریٹ کرتے ہیں زبردست سی مزیدار سی دوا فرائی کلی جی جو دوست ہمارے چینل بننا ہے ان سے رکا ایسے گھر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن شادی آج آپ ہمارے ویورز کے لیے کیا بنا رہی ہو میں دوا کلی جی بنا رہی ہوں جس کے لیے میں نے ایک کلی جی لی ہے اب اس کو میں نے گرم پانی سے اور گرم پانی میں شرکہ ڈال گے ان اس کو دھو لیا ہے تاکہ اس میں جو بلڈ بلڈ ہوتا ہے سب ساف ہو جاتا ہے شازی نے کلی جی کو دس منٹ کے لیے بوائل بھی کر لیا ہے تاکہ اس میں سے جو بلڈ ہوتا ہے سارا اچھی طرح نکل جائے اب دیکھیں یہ ڈرائی ہو گئی ہے بڑی اچھی لگ رہی ہے بنے گی بھی زبردست 1 ٹی سپون میں بس یہ لہسن ہے 1 ٹی سپون یہ ادرگ ہے جو میں نے چاپ کیا ہوئے اور سات ایک ٹرماتر ہے سات ادر میں بس ہری مرچے جن کو میں نے چاپ کر لیا ہے یہ گھر پہ بناوا میرے پاس ٹکا مسالہ ہے جو 2 ٹی بلڈ سپون ہے 1 ٹی سپون یہاں گرم مسالہ ہے پیساوا اور یہ 1 ٹی بلڈ سپون نا ادرگ ہے جس کا میں نے پانی بھی پیس کے بنا لیا ہے اور 1 ٹی سپون یہ میرے پاس کٹی بھی لال مرچ ہے تبا لیتے ہیں اور فلیم آن کرتے ہیں تبا کلیجی بنانے کے لیے میں نے 3 ٹی بلڈ سپون آئل لے لیا ہے اب اس میں میں 1 ٹی سپون لیسن اور 1 ٹی سپون ادرگ ڈالوں گی شاہزی آپ نے لیسن ادرگ تو ایڈ کر دیا اب آپ اس کو کتنی دیر تک بھون ہوگی اور اس کا فلیم کون سا ہوگا ہم نے اس کو 3 منٹ تک فرائی کرنے لیسن ادرگ ہو اور فلیم ہم نے ہائی رکھا ہوا ہے اب ہائی فلیم پہ ہم اس کو 3 منٹ تک فرائی کریں گے پھر اس میں ہم کلیجی ڈال دیں گے لیسن ادرگ ہمارا فرائی ہو گیا ہے اب اس میں میں کلیجی ڈال کے اس کو فرائی کروں گی ساتھ ہی میں اس میں جب میں نے ادرگ کا پانی بنایا ہے وہ میں ڈال دوں گی اور اس میں ادرگ کے پیسی سے وہ بھی ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اور ادرگ بھی ڈال دوں گی ساتھ مزیدہ تیسٹ کے لیے ہم تیجی کو جتنا زیادہ فرائی کریں گے یہ اترے ہی زیادہ تیسٹی بنے گی میں نے یہ 5 منٹ کے لیے اس کو بھونا ہے اس میں ادرگ کا پانی ڈال کے اب اس میں میں ٹماٹر اور ہری مرچے جو میں نے چاپ کیوں وہ میں ڈال دی ہوں یہ ساتھ ہری مرچے جن کو میں نے چاپ کر لیا تھا یہ میں ڈالنے لگی ٹماٹر اور ہری مرچے کو ہم نے اس میں مکس کر دیا ہے اس پرائنٹ پہ ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کی جو سمیلیں وہ ختم ہو جائے اور یہ دھابا سٹائل، ریسرون سٹائل اور فوڈ سٹیٹ جیسی تیسٹی اور لزیج بن کے تیار ہو اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی اس میں یہ کلیجی ہماری نیچے نہ لگے اس میں ساتھ تھوڑا سا پانی بھی مکس کر دیا اس میں بھونتے وقت تھوڑا سا پانی فکتے جانا تو کلیجی بڑے اچھی بنتی ہے کلیجی کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی اس میں تاکہ ماتر بھی اس میں اچھی طرح سے میش ہو جائیں یہ میرے پاس 2 ڈیبل سپن گھر میں بناوات کڑائی مسالہ جو میس میں ڈال رہی اس کو مکس کر لیں اور بھون لیں اچھی طرح ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ ہمارے جو میرے مسالہ ڈال رہی وہ نیچے لگے اور وہ اچھی طرح مکس ہو جائے تھوڑا سا اس میں پانی مزید ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح بھون لیں گے شازی گھائے بھگائے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو بھون رہی ہے تاکہ یہ اچھی طرح تیار ہو سکے اب اس میں میں یہ ہاپ ٹیسپن میں پاس یہ پیسہ و گرم سال ہے یہ میں ڈالنے لگی اور ون ٹیسپن میں پاس یہ کٹیوی لال مرچ ہے اس کا زیادہ داخل ہوتا ہے کٹیوی لال مرچ کا یہ میں اس میں پھر تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں مسالے کو مکس کر لیں اچھی طرح اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ذرا ڈکر لگا رہو دیں بسم اللہ الرحمن ڈکن اٹھا دیں جی ماشاءاللہ ڈکن اٹھا کے دیکھا زبردست بہت ہی ذائقہ دار قسم کی ہماری کلیجی ریڈی ہوئی ہے بیوٹفول ویری ٹیسٹی انڈ ڈالیشیس اس کا آف نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں پرانٹھے کے ساتھ کھائیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی مہارت سے ریشنل سٹائل ڈابا سٹائل فوڈ سٹیٹ جیسی ہم نے کلیجی تبہ پر ریڈی کر لی ہے بہت پرفیکٹ بنی ہے ویری ٹیسٹی ویری ویری ٹیسٹ فول انڈ ڈلیشیس امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسی بھی پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ ریسی بھی پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں عزیزوں میں ضرور شیئر کیا کریں نئے آنے پر دوست پلیز سبسکرائب کر لیں پھر ملتے ہیں کسی زبردست سی بومباسٹک سی یا نوکی سی یونیک سی ریسی بھی کے ساتھ تب تک لیے ابلی اور شازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ تھوڑا اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تھوڑا اس کو کورینڈر سے گارنش کھا لیتے ہیں ہم اپنی یوٹیوب فیملی کے بڑے مشکور ہیں کہ وہ ہماری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ہم واقعی تہہ دل سے شکر گزار رہے ہیں تھوڑا اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے واؤ ویڈی ٹیسٹی